جی جی بھائی نے سوال کیا کہ سفر میں خبلے کا مسئلہ ہوتا تو نماز کے لئے کیسا کرتا ہے دیکھیں خبلہ وہاں ہوتا ہے ہمارے لاؤخوں میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے مغرب ہمارے لئے خبلہ ہے ہمارا جہاں سورج ڈوبتا ہے وہی حصہ تو آپ اندازہ لگا لیں سورج کہاں ڈوب رہا ہے یہ اندازہ لگا لیں سورج کہاں سے نکلتا ہے پوچھ لی جب سورج کہاں سے نکلتا سوریہ سوریہ ادھے کہا ہے پوچھ لیے کوئی بتا دیں گے جہاں سے نکلتا ہے ادھر ڈوبتا بچہ جہاں دوبتا وہ روح ہمارا خبلہ ہے ہندوستان کے حد تک اب لیکن معاملہ آپ بدلتے جائیں گا دوسرے مطلب ہم جو علاقوں میں ہیں ان علاقوں کے اندر عموماً سورج جہاں دوبتا ہے ادھر خبلہ ہے ہمارا ٹھیک اب علاقے بدل جائیں گا تو آپ کو معلومات لینا ہوں گی تو یہاں تو بہرحال آپ پوچھ ستے سورج کہاں ڈوبتا بس وہ ڈائریکشن میں تقریباً کموں بیش ادھر ہی ہوتا ہے انداز علاقے پڑھ لیں اور نماز کے سفر کے اندر خبلہ شرط نہیں ہی آدھ رکھی جب آپ کو علم نہ ہو خبلہ کہاں ہے تو سواری جدھر ادھر مو کر کے آپ پڑھ لیجئے وہ معاف ہے سفر کے حد تک سواری میں اگر آپ ہو تو جدھر مو ادھر پڑھ لے انشاءاللہ معاف ہے لیکن اس کے حد اتر جائے تو پوچھ لیجئے سورج کہاں ڈوبتا ہے بس وہ آپ کا روح ہو جائیں گا یا سواری خود کی آپ کار سے جا رہے ہیں آپ روک سکتے ہیں اور ڈائریکشن بدل سکتے ہیں لیکن ٹرین میں تھوڑی آپ ڈائریکشن بدل سکتے ہیں مہات آپ جہاں ہیں وہ اسی بیٹھ کے پڑھنا پڑھیں گا لوگوں کو اٹھائیں گے میرے نماز ہاتھو سب تو وہ بھی پوجہ شروع کر دیں گے سب کو اٹھا کے مشکل ہوں گی نا پیسہ نہیں کرنا چاہیے چونکہ اس نے ٹکٹ خریدا اس کا پیسہ دیا ہوا ہے آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے آپ جیسے اوپر بیٹھے رسول اللہ کے سنت یا آپ ہونٹ پہ ہوتے تو جدر روح ہوتا ادھر ہی خبلہ اس میں پالکی ادھر ہی نماز کرتے ہیں یہ بھی ایک سنت ہے تو آپ اگر سواری میں ہوں تو جدر مو ہے اگر سہولت ہے گومنے کیسا کار ہے آپ کی روک دیا پارک کر دیا پھر وہ الگ بات ہے سورج جہاں ڈوبتا ہے بالکل عام نشانے وہاں کر لیں یا پھر کمپوس لے لیں نورت پتا ہونا آپ کو شمال کہاں پتا ہو کمپوس کو رکھ دیجئے شمال بتا دیتا ہے پھر خبلہ کدھر ہے ایک نورت کمپوس آتا ہے بس اس میں لیکن آپ کو شمال معلوم ہونا کدھر ہے نورت کے طرف کر دیجئے اس کو تو برابر آپ کو خبلہ ڈائریکشن اس کے اندر کعبہ بنا ہوا تھا چھوٹا سا خرید لیجئے آپ سفر میں اس کو رکھیں آپ نورت نکالیں برابر آپ کو ڈائریکشن دے دیتا ہے اس طرح سے کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے یہ فرض عبادتوں کا مسئلہ ہے یہ سب ہمارے پر تفصیلات ہونی چاہیے کہ ہم کیسی اپنی عبادتوں کو پورا کریں